مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غرص عظمی زنم دمز شیخ احمد رزاقہ اتبیان عالمی زنم بلغ العلاب کمالی کشفت دجاب جمالی حصورت جمعی و خصوالی صلو علیہ و آلہی کروں تیرے نام پہ جان فدہ لحظ ایک جان دو جہاں فدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں دو جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہو کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور علی رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیا رجاورت کریں پڑھیں باواز بلند اللہ و مسلی علیہ سیدنا و شفیعینا و نبینا مولانا محمد مادن الجود والکرم و آلہی و آسحابی و بارک و صلی اللہ و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ و تعالی علیکم علیہ سلام علیکم لائک مبارک بات کمیٹی کے تمام ہی نوجوان بھائی جنہوں نے الحمدللہ آج شاپھر کی سزمین پر اس عظیم محفظ کا انعقاد کیا اور جس محفظ سے اپنے مہمانوں کو داوت دی اسی محفظ کے ساتھ سننے کا حق بھی ادا کیا تھوڑی دیر کے بعد نبی ریعی علیہ رد شہزادہ علیہ رد حضرت علامہ مولانا الشاہ حضور مفتی حسن رضاقہ صاحب دامز اللہ علی کی آمد آمد ہونے والی ہیں انشاءاللہ ہم اپنے سر کی آنکھوں سے حضرت کے چہرے کی زیارت کریں گے جب تک حضرت تشریف لا رہے ہیں اس وقت تک میں آپ کے ساتھ رہوں گا جب حضرت آ جائیں گے انشاءاللہ پھر میں آپ کے اور حضرت کے بیچ سے ہٹ جاؤں گا پھر آپ ہوں گے اور حضرت ہوں گے بابا یہ گاؤں ہیں گا اللہ سلامت رکھے یہ محبتیں ہیں تقریر تو سنتی رہتے ہیں اللہ آپ کو نانا آج خاص ہے حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے بھائی گورے مجسم اللہ حبادی کو آپ نے سنا تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں مہربانی کریں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں خیریت ہیں آپ میں نے آپ سے درود شریف پڑھنے کے لیے کہا تھا آپ نے بڑی خاموشی سے دلی دل میں درود پاک پڑھ لیا جس کو نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ وہ کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللہ حبادی علیہ وسلم صلو 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 علیہ وسلم ہزاروں سال میں کی سپنی بے نوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا غیر چمن میں دیدہ ونپیدہ میں اپنے بستی کے تمام شائستہ اور سنجیدہ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہماری بستی کے اکثر سنجیدہ شگفتہ لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گاؤں میں محبتیں بھی سلامت ہیں تعلقات بھی سلامت ہیں اور رشتے بھی سلامت ہیں اور بھائی مورے مجسم صاحب یہ شاپو وہ زمین ہیں جہاں پر اکثر سانس لینے والوں کا تعلق مدرسوں سے جھوڑا ہے اور ہمیں فخر ہوتا ہے پلیس بستی پہ الحمدللہ تقریباً ہر کھر کے اندر لگ بگ ایک میں خاجی موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک میں ایک حافظ و خاری موجود ہے یہ بڑی میرے لیے تو بابر کر کے بستی ہے کہ ہم نے اسی بستی میں رہ کے خواب کھا کر これ یہ مقام اور مروج پایا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہماری بستی کو سلامت رکھے اور ہماری پستی کے ان مبارک چہروں کو سلامت رکھیں میں بس صرف ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم اپنی صفوں کے درمیان محبت پیدا کریں ہم اپنی صفوں کے درمیان محبت پیدا کریں یہ نوجوانوں کی بڑی دیرینہ کوشش اور محنتوں کا نتیجہ کہ آج حمدراللہ یہ عظیم جلسہ اس وقت تک اپنی شان و شوکت کے ساتھ ربا دواں ہیں وہ ہو جائے گا انشاءاللہ آئی نفیس میں معلوم ہے اللہ آپ کو سلامت رکھیں یہ محبتیں آپ نے کو کی حاضری ہوئی ابھی بھی کیسے کیسے پہنچے یہ اللہ ہی جانے جائے اگلی بات نہیں کرنی ہے بارحال اللہ سلامت رکھیں میں ان نوجوانوں کو مبارک بات بیش کرتا ہوں خدارہ بس اتنا خیال کیجئے گا کبھی کسی سے بھی ذات کو لے کے مقابلہ نہیں کرنا ہے سمجھ رہے ہیں نا میرے جملے کبھی کسی کو لے کر کے ذات کو لے کر کے مقابلہ نہیں کرنا ہے اگر مقابلہ کرنا ہے تو پھر سجدوں کو لے کے مقابلہ کرو نمازوں کو لے کے مقابلہ کرو مسجدوں کی تعمیر کو لے کر کے مقابلہ کرو مقابلہ ہی کرنا ہے تو اپنے بیٹوں کو حافظ بنانے میں مقابلہ کرو اگر مقابلہ ہی کرنا ہے تو اپنے ماں باپ کو حاجی بنانے میں مقابلہ کرو کبھی کسی کو چھوٹا کرنے کے لیے نہیں اگر گوشش کرنا تو بڑا کرنے کے لیے مقابلہ کرنا بڑا کرنے کے لیے مقابلہ کرنا اللہ سلامت رکھے ہماری اس بستی کو خدارہ ماحول کیا ہے یہ سب جانتے گا دور کیا چل رہا ہے یہ بھی سب جانتے گا لیکن آج ضرورت ہے کہ حضور کی امت ایک جگہ اتفاق کے ساتھ بیٹھ جائے یہ سب سے بڑی بات ہے ایک جگہ اتفاق کے لیے میں اتفاق کے ساتھ بیٹھ جائے آج ہماری اختلافات کی کئی ساری وجوہات ہیں بہت پہتر خطاب آپ نے مولانا حاشم صاحب سے مفتی حاشم صاحب سے یہ سنا مسئلہ کے آل عزت کے حوالے سے لیکن میں بھی ایک بات کہتوں میری تقریر دبے یار کو بیچین کرتی ہے سبب کے آگے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے میں چند باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ جو اختلافات کی وجوہات ہیں اگر انہیں دیکھا جائے تو ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں یا تو جھگڑے ذات کو لے کر یا تو جھگڑے ذات کو لے کر کر یا جھگڑے سلسلوں کو لے کر کر یا تو کوئی اس لیے چھڑتا ہے کہ یہ آل عزت والا ہے یا کوئی اس لیے غصہ آتا کسی کو یہ شاہ شرافت والا ہے کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ یہ کون سا مدینے والے محمد والا ہے کم سے کم حضور کے نام پہ ایک ہو جانا چاہتا ہے اگر بات ذات کی کی جائے تو ساری پرادنی اپنی جگہاں ہیں قیامت کے دن سے دوئی لائنیں لگنی ہیں ایک لائن جنتیوں کی ہوگی دوسری لائن جہنمیوں کی ہوگی وہاں نہ پتھان کی لائن ہوگی نہ ترک کی لائن ہوگی نہ شیخ کی لائن ہوگی نہ چودھری کی لائن ہوگی نہ تیلی پڑھائی کی الگ لائن ہوگی صرف دو لائنیں ہوں گی ایک جہنمیوں کی لائن ہوگی ایک جنتیوں کی لائن ہوگی فیصلہ آپ کو کرنا ہے کون سی لائن میں کھڑا ہونا ہے اگر جنت کی لائن میں جانا ہے تو صرف ایک اصول اپناو تمہیں جانا توہیں مانا نہ رکھا غیر شکام لِلَّهِ الْحَمْدِ مِنْ دُنِیَا شِمْسَلْمَانَ سبحان اللہ اگر ہم بات کریں برادری کو لے کر کے اختلافات کو تو خدارہ خیال کیجئے گا بہت سوچئے گا میری بات کو بستر میں جا کر کے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں اگر لاکھ کوشش کروں تو میری کوشش شکاری عارف ممبر سے نیچے نہیں جا سکتا سمجھے میں جو میں کہنا چاہوں بیٹے پانی بھی سنجید کی سے پیو میں ایک بندے کو ممبر سے نیچے نہیں گرار سکتا ہوں تو ہمیں کیا لگتا ہے ہم کسی سے نفرت کریں کسی کی برائی کریں کسی سے جھگڑے کریں تو وہ نیچہ ہو جائے قرآن کا صاف اعلان ہے اللہ جسے چاہتا عزت اطاف فرماتا ہے جسے چاہتا عزت اطاف فرماتا ہے جب وہ عزتیں دے تو کوئی کھٹا نہیں سکتا وہ زلیل کرے تو کوئی بڑھا کوئی بڑھا نہیں سکتا تو خدارہ سب سے پہلا کریے سبب ہے ہمارے درمیان نفرتوں کا کہ ہم برادری کے لیول پر عزتیں کریں گے تو یہ ختم کیا جائے اور صرف ایک ہی خیال رکھیا جائے ایک لیسف میں کھڑے ہو گئے نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نباز مسجد کی پہلی صرف سے آپ اندازہ لگا لیا کرو گیا اگر پہلی صرف میں کسی بھی برادری کا بندہ آکے بیٹھ جائے تو سید کو بھی اجازت نہیں ہے وہ اسے پیچھے ہٹا سکے سید کو بھی اجازت نہیں ہے وہ کسی کو پیچھے ہٹا سکے اور آگے بڑھ کے آپ دیکھیں نلیحال جاتے ہو دریز جدا ہوتی ہے سسرال جاتے ہو کپڑے علم ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سفر ہوتے ہیں سب کے کپڑے مرزی کے مطابق ہوتے ہیں لیکن جب حرم شریف جایا کرتے ہو بتاؤ تو صحیح اس کے کپڑے جدا ہوتے ہیں سب کو رب نے کہا ایک لباس میں آنا پڑے گا ایک کلر میں آنا پڑے گا مالک وجہ کیا گیا کہا سننا تمہیں یاد نہیں ہے جب چنہ کو فرض کیا گیا ایک مسجد میں جمع کر کے دکھایا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں جب عید کو فرض کیا گیا ہم نے ایک عید کا حملہ کے کھڑا کیا ایک ماجب کو عدا کرو اکٹھا ہو کر کے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے یہ ایک علاقے والے ایک خدا کو ماننے والے گئے پھر تمہیں یہاں سے اٹھایا گیا حرم کی زمین پہ لائے گیا کہا سنو اب بڑی بارگاہ میں آگئے ہو اب صرف ایک شہر کے نقی آئیں گے ایک ملک کے نقی آئیں گے ایک خطے کے نقی آئیں گے کونے کونے کے آنے گئے ایک کام کرنا نباس وہ پہن